اسلام علیکم یوٹیوبرز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا ولوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکشلی میں آپ لوگوں سے بہت معذرت چاہتی ہوں کہ ایکشلی ون کیس سیلیبریشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ جو ہے میں نہیں کر پا رہی کیونکہ فیصل اور رہیان کے جو طبیعت ہے وہ اس وقت بلکل ٹھیک نہیں ہے فیصل اور رہیان جو ہے وہ بیمار ہے ان کا گلہ خراب بخات اور وہی جو آج کل جو ایشو جلا ہوئے وارش جو جلا ہوئے وہ ان کو ہوا ہوئے اور آج کل میں بہت بزی ہوں ان کے ساتھ رہیان فیصل کی تو آج ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے لیکن رہیان جو ہے وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں بھی ہو سکتا ہم اس کو آج ڈاپٹر کی طرف لے کر جائیں تو باقی ہے کہ جیسے ہی یہ ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپنا ون کی سیلیبریشن ضرور دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس وقت رہیان کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس وقت بخار میں ہے اور میں نے اس کو میڈیسین تو دے دی ہے لیکن ابھی تک جو ہے نا یہ بیٹر فیل نہیں کر رہا تو حالانکہ اس کو تین یا چار دن ہو گئے اس طرح سے طبیعت اس کی خراب ہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی تو اب دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ آج اگر یہ بہتر فیل نہ کرے تو اس کو نہ ہم اس کے جو ڈاکٹر ہیں سپیشلسٹ ان کے پاس لے کر جائیں گے ان کو چیک کرانے کے لیے آپ لوگ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ وہ جل سے اتیاب ہو جائے کیونکہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیلنگ جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے نہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے بچے کو تو آپ پلیز میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ وہ جل سے اتیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس طرح جتنے بھی بچے بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت و تندرستی دے اور کسی بھی ماں کے لیے اس طرح کی پریشانی مت لے کر آئیں رایان رایان بیبی یہ دیکھو اس وقت اس کا بالکل موڈ نہیں ہے دیکھنے کا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے رایان کو جو ہے وہ میں نے اس وقت نہلا دیا ہے اور اب وہ جو ہے وہ کافی بہتر فیل کر رہا ہے دیکھیں میرے بیٹے کے بال کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ تو باقی یہ کہ ابھی جو ہے وہ فریش ہو کر بیڑ گیا ہے بیپی میری جان میلا بچہ ریان ابھی میں جو ہم وہ چاول بنانے لگی ہوں دال چاول تو اس کے بعد پھر میں آپ سے حالکہ دال چاول کی ریسپی تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہے لیکن یہ دال چاول جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہنا ابھی میں اس وقت آئی ہوں اپنے جو پیجن ہیں ان کو پانی ڈالنے کے لیے تو ان کا پانی بلکل جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال دوں آپ لوگ بھی اگر آپ لوگوں نے کوئی جانور رکھی ہو یا پیرٹس رکھیں تو پیز خدارہ ان کے لیے ان کی جو پانی اور کھانے کا بہت خیال رکھا کریں اس وقت گرمی بہت ہے جس طرح ہمیں گرمی لگتی ہے اسی طرح ان معصوم جانور کو بھی بہت ہی گرمی لگتی ہے اور ان کو پانی اور کھانا جو ہے وہ ٹائم سے دینا چاہیے میرے آسٹریلین دوتھے جو ہیں وہ اس وقت بیٹھے میں اور مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کب ان کو کھانا ڈال لوں اور پانی کھا کھا لے ہو چلی ان کو بھی پانی ڈال دیتی ہوں اچھلی جس طرح سے ہم لوگوں کو گرمی میں پیاس لگتی اس طرح جانور بھی پیاسے ہوتے ہیں ان کو بھی پانی اور کھانا ڈال دینا چیے ٹائم سے دل کو اچھی طرح سے دھو رہی ہوں میں نے تین ڈالیں لی ہیں موھ مصور اور ماشا چنک سوری چنک کی ڈال ان تینوں ڈالوں کو میں نے اچھی طرح سے پیالے بھی دھو رہی ہوں اور اب میں ان کو اچھ طرح سے جو ہے وہ واش کر رہی ہوں واش کرنے کے بعد اب میں اس میں تھوڑے سے مسالے ڈال دیتی ہوں میں نے اس میں ڈالا ہے ایون چمچ بھر کے جو ہے وہ دھنیا اور ایک جو بھر کے ہے وہ رڈ چلی پورڈر اور اس کے بعد پھر ہلوڑی ڈال دوں گی ون ٹی سپون اور اس کے بعد پھر میں ڈالوں گی نمک اور کلون جی اس میں ڈال دوں گی اس سے دال کا جو ٹی ایسٹے وہ اچھا ہو جاتا ہے ہزمن جو ہے وہ اس وقت میری ہلپ کرنے کے لئے آگے تھے اور تھون چھیننے لگ گئے تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ چھوڑیں آپ کی تبیر چھین نہیں ہے تو آپ ریسٹ کریں آپ بھی سوچ رہوں گے کہ میں نے جو ہے وہ ویڈیو میں جو ہے وہ ماس کیوں پہن رکھا ہے ایکچولی پتا ہے آپ کو کہ اس وقت جو ہے وہ سب بیمار ہوئے ہیں اور فیصل کو اور بچوں کو وغیرہ زقام ہوا ہوئے تو جس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ماس پہن کے رکھا ہے لیکن ماس پہنے سے جو اس وقت گرمی لگ رہی ہے مجھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت جو ہے ہماری لائٹ چلی کی ہے اور ہزبن جو ہیں وہ کل جو ہمارا یوپیس ہم لے کر آئے تھے وہ ہمیں اچھا بیک اپ نہیں دے رہی جس کی وجہ سے ہم یوپیس اپنا چینج کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں مومو لگاوا ہے پھر سے دوبارہ اور کس کس کو یہ مومو پسند ہے بتائیں تو صحیح آپ لوگ تو ہزبن جو ہے وہ ابھی اس کو ایکسچینج کرنے کے لیے گئے میں ہیں اور ریان بھی جو ہے وہ مست لٹا ہوئے تو اب دیکھیں کہ وہ چینج ہوتا ہے کہ نہیں کرمی بہت اوری اس وقت دال جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں کتی پیاری شکل آئی ہے ابھی جو ہے اس کا باقی کا جو پروسیجر ہے وہ ابھی رہتا ہے ابھی ہزبن گئے میں ہیں کچھ چیزیں لگنے کے لیے میں نے جو دال میں تڑکا دینا ہے نا تو ایکچلی وہ ختم ہوا ہے جس کی وجہ سے ابھی میں اس کو تڑکا نہیں دے رہی جیسی ہی میں تڑکا دوں گی تو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں اس وقت جو ہے وہ میں ابھی اوپر آئی میں ہوں تو اوپر کا جو تیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا بہتر لگا رہا ہے نیچے کی نسبت کیونکہ نیچے جو ہے وہ چولا بھی جل رہا ہے اور دو دو چولے چل رہے بلکہ اور نیچے جو ہے وہ بہت زیادہ حب سوئی ہی تھی جس کی وجہ سے میں نے کہا چلو اوپر جا کے تو پھر آپ سے بات کرتی ہوں باقی اور سنائے آج کل گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی بیمار ہو رہا ہے ہر کوئی پریشان ہے تو بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ رحمت کی بارش کر دے تاکہ جو ہے وہ موسم بھی تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور باقی جو جن جن کی طبیہ جو ہے وہ خراب ہے اور غصے میں ہے جو کوئی بھی گرمی کی کی وجہ سے تو وہ سب جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے آپ لوگ دعا کریں کہ فیصل اور رایان کی طبیہ جو ہے وہ جل ٹھیک ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں تو اس کے بعد پھر میں جو ہوں وہ آپ کے ساتھ ون کی سیلیبریشن کروں گی اور آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہوئی محلے میں وہ ہر جگہ پہ ہر کسی کی لائٹ آ رہی ہوتی ہے سر ہماری لائٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اترنا غصہ آتا ہے نا بچے بھی تنگ پڑھے ہوتے ہیں اور ریان جو ہے وہ اس پر ممار ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی تنگ کرنا شروع ہوتا ہے ہمیں پھر گرمی کی وجہ سے دور پھر ہم جو ہے وہ میاں بی بھی جو دو پکھیا لے کے تو بچوں کو جوا ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں تو پتہ نہیں اب دیکھو کپ بھی ہے مسئلہ ہالو مرا اب میں دال کو تڑکا دینے لگی ہوں اس میں میں نے جو ہے وہ زیرہ اور گولولی مرچ اور تھوم جو ہے وہ کٹ کے بری کری جو ہے نا وہ میں نے اور اب اس میں اس میں ڈال دیں گے میتھرے جو ہے وہ مجھے ملے نہیں تھے میتھرے بھی میں ڈالتی ہوں دال میں تو اس سے جو ہے نا دال کا مزہ اور دبالا ہو جاتا ہے اس میں چکن کیو بھی ڈال دوں گی میں اور اس سے مزہ جو ہے وہ دبالا ہو جائے گا ماما آرے ہیں ان کو کھانا کھلا رہی ہیں ابھی کھا دو چاہتا ہوں ابھی مجھے بھوک نہیں ٹھوڑی دے تک کھاتا ہوں فیسر کے میڈیسن ختم ہوگی تھی تو اب ہم ادھر آئیں لینے کے لیے فارمیسی اور آج کا ولوگ میں یہی پہ انڈ کر رہی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا اللہ حافظ موسیقی